اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آج ہم لانے جا رہے ہیں بریڈ بالز کی بہت ہی آسان سی ریسپی سب سے پہلے ہم نے لینا ہے ایک باول اس میں ہم نے ڈال دینا ہے چکن بوائل کیا ہوا ساتھ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے شملہ میرچ اور پیاس شملہ میرچ تھوڑی سی بریگ بریگ کٹیں اور پیاس بھی موٹا موٹا ہوگا تو آپ کی جب بریڈز ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی پیاس ڈالیں گے اس کے اندر سارا کچھ آپ نے جولین کا ٹنگ کرنی دونوں چیزیں ساتھ اس کے اندر ہم ڈال دینا ہے نمک کالی میرچ اور لال میچ کرشٹ کٹی ہوئی لال میچ ہوتی ہے اچھا کو زیادہ میچ پسند ہے تو آپ ہف ون ٹی سپون زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ کم پسند ہے تو کم بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ٹو ٹی سپون سویا سوس ٹو ٹی سپون چیلی سوس بھی ڈال لی تھی میں نے وہ آپ کو آگے ڈالوں گی میں مجھ اس ٹیم یاد نہیں بس اس کے اندر کوئی بھی مسالہ کچھ ڈالنی کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے جھٹ پر تیار ہونے والی ہے اچھی طرح اس کو مکس کریں اور ہماری فیلنگ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے یہ میں نے چلی سوس بیس میں ڈال دی ہم نیکس ٹیپ جو ہمارا جو ہے وہ ہے ہم نے بریڈ کے سلائز لینے ہیں یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس کو ہم نے ڈکھ دینا ہے سائٹ پر اچھا کو اتحان رکھیں کہ اچھی طرح مکس ہو مائنی ساروں پر لگ جئے بریڈ کے سلائز آپ نے لینے ہیں اس کے جو کنارے ہیں اس کو کٹنگ کر لیں زیادہ موٹے موٹے نہ کٹیں کنارے بری بری کٹیں تو اچھی بات ہے اچھا بریڈ کے سلائز آپ نے تھوڑے بڑے س چھوٹی بریڈ نہیں بلکل چھوٹے چھوٹے بالز بن جائیں گی پانی آپ نے 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 ہلکا سا بریڈ پانی لگانا یہ زیادہ لگیا تھا ہم اس کے بعد میں نے دیکھا تو کم کوشش کریں کہ کم پانی لگے ہلکا سا پانی لگانا ہے اس کو اچھی طرح دبا دیں گے بلکل بریق سی لیئر ہو جائے گی بریق سی ہو جائے بلکل سارا پانی اس کا نکل جائے بلکل اب ہم نے اس کے درمیان میں فیلنگ رکھنی ہے اس طرح زیادہ آپ گیلا کر لیں گے تو آپ کی جو بری� پانی لگانا ہلکا سا پانی لگائیں فیلنگ رکھیں اس طرح اس کا چاروں کناروں کو ملا دیں اور اس کی بال بنا دیں بس اور ہمارا اس میں کوئی کام نہیں ہے بہت ہی آسان ریسی پی ہے چھوٹے بچے بھی رام سے بنا سکتے ہیں آپ لازمی افتاری میں بنائیں اید میں بنا لیں گھر والوں کو بنا کر کھلائیں مجھے لازمی کومنٹ سیکشن میں بتائیں گے کیسی بنیں سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کرنا میری ویڈیوز کو لائک کرنا مجھ بھولیے گا میری وی� اچھی ویڈیوز آپ کو مل سکیں یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے جتنے بھی آپ نے بنانے ہیں ان کے سارے بریڈ کی سلائز کی کٹنگ کے کنارے کٹنگ کریں ہلکا سا پانی لگائیں اچھی طرح دبائیں اس پر فیلنگ لگائیں ڈالیں اور اس کو بولز بنا لیں جتنا مٹیریل میں نے تیار کیا تھا اس میں اگر آپ اس میں تقریباً تیرہ سے چودہ آرام سے بریڈ بولز بن گئی تھی فیلنگ زیادہ زیادہ نہیں لگانے کیونکہ پھر وہ آپ کی جو بریڈ ہے وہ ٹوٹ جائے گ سلائز آپ کے بھڑے ہیں تو آپ فیلنگ اس میں زیادہ لگا سکتے ہیں یہ ہمارے سارے بولز تیار ہیں ہم نے بریڈ کرمز لینے ہیں اس اچھی طرح سارے بولز پر اوپر کرمز کی کٹنگ کر دینی ہے کوئی انٹا لگانے کی کوئی میدہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ہم نے بریڈ کرمز لگانے سارے بولز پر اچھی طرح بریڈ کرمز لگا لیں اور پھر اس کو ہم نے فرائی کر لینا اچھا فرائی ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ کا آئل ہو پہلے وہ تھوڑا گرم ہوت جب ہم ڈالیں تاکہ ایک دم سے اوپر سے کرمز نہ اترنے لگ جائیں جب ہم نے ڈال دیں اس کے بعد ہم نے ہلکی آج کرنی تو ہلکی آج کو فرائی کریں تاکہ اچھی طرح اندر تک پک جائیں گلی گلی بریڈ مو میں نہ آئے جب ڈال ہے تو اس طرح کی ببلز بننے چاہیے اس کے بعد ہم ہلکی آج کر دیں میڈیم فلیم بے اس کو پکائیں اچھی طرح دونوں سائٹ سے پکنے تھوڑے جائے تک آپ نے اس کو چھینڈنا نہیں ہے تھوڑا سا پک جائیں پھر آپ نے سائٹ چینج کرنی ہے مرنہ اس کے جو پر بریڈ پرمز لگائیں وہ ٹوٹ جائیں گے اتر جائیں گے سارے دونوں سائٹ سے ہم فرائی کریں گے ہماری بہت ہی مزددار ریسی بریڈ بولز کی ریسی بھی تیار ہے آپ نے ریسی بھی لازمی ٹرائی کرنی ہے مجھ بتانے ہے کیسی بنی یہ دیکھیں ہلکی آج فرائی کریں گے تو آپ کے اچھی طرح اوپر سے کرسپی بھی ہو جائیں گے تیز آج پہ کریں گے تو اوپر سے کرسپی نہیں بنیں گی چلیں جی اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے ملتے ہیں لیسی بھی کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ